جا اور جا کے قبیلے میں اعلان کر دے کل سے قبیلے کا ہر مرد روز صبح کام پہ جانے سے پہلے سردار کے ڈیرے پہ حاضری لگوائے گا یا ان کو دو دو جوتے مارے جائیں گے اور وہ دو جوتے کھانے کے بعد پھر کام پہ جائیں گے جا اور بول دے اگلے دن سردار آپ کے حکم کے مطابق قبیلے کے سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں تشریف لے ہیں آجائیں سردار قبیلے کے سارے لوگ حاضر ہیں تمہارے قبیلے کے سردار نے یہ حکم دیا ہے روزانہ کام پہ جانے سے پہلے تم لوگ دیرے پہ حاضری لگوائے گے یہاں تم لوگوں کو دو دو جوتے مارے جائیں گے اور وہ دو جوتے کھانے کے بعد ہی تم لوگ کام پہ جاؤ گے کسی کو کوئی مسئلہ کوئی اعتراض مختیارے مارو جوتے ان کو قیامت تک یہ لوگ جوتے کھاتے رہیں گے لیکن اپنے حق میں بولیں گے نہیں ایسے مردہ دل لوگ ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے ایک ہفتے بعد وہ دیکھو آگے جوتے کھانے ہفتہ ہو گیا ہے روزانہ آگے جوتے کھاتے ہیں مجال ہے جو کسی نے سوال تک کیا ہو کہ ہمیں کیوں خام خواہ روزانہ جوتے مارے جاتے ہیں اور تم انہیں جگانے کی بات کرتے ہو چلو کیسے لوگوں تم لوگ ایک ہفتہ ہو گیا جوتے کھا رہے ہو کیا تم میں سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی شکایت نہیں ہے سردار معذرت کے ساتھ ہمیں شکایت ہے شکر ہے دیکھا سردار کوئی تو ہے جس کو مسئلہ ہے کوئی تو اپنے حق کے لئے بولنا چاہتا ہے جگا دیا نا میں نے ان کا ضمیر ہاں بابا کیا مسئلہ ہے تمہیں دردار ہاتھ بھان کے گزارش ہے ہم لوگ روزانہ یہاں جوتے کھانے آتے ہیں ہم لوگ زیادہ ہوتے ہیں جوتے مارنے والا ایک ہی بندہ ہے یہاں دیر ہو جاتی ہے ہم نے کام بھی کرنا ہوتا ہے ہمارے یہ گزارش ہے جوتے مارنے والے بندے بڑھا دیں تاکہ ہم جوتے کھا کے جلدی کام پہ چلے جائیں ان کے ضمیر کو جگانے کی بات کر رہے تھے تم لانت ہے تمہاری اس مردہ ضمیری پہ تم لوگ غلام تھے غلام ہی رہو گے کیونکہ تم لوگ ظلم کے خلاف نہیں بول سکتے تم جیسے مردہ ضمیروں کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی جوتے مارتا رہے گا اور تمہاری یہ غلامی تمہاری آنے والی نسلوں کی غلامی کا بحث بنے گی اپنے حق کے لئے لڑنا سکھو ظلم کے خلاف بولنا سکھو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی میں ظلم کے خلاف بولنے کا جذبہ پیدا ہو جائے